جسایہ نبی جی کتاب اس نے 50 چپٹر پنجاہ آجائے اس نے اٹھ آئیت پڑھو جو مجھے درمی ٹھہراتا ہے وہ میرے نکٹ ہے وہ میرے نکٹ ہے میرے ساتھ کون مقدمہ کرے گا ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا ویروتی کون ہے وہ میرے نکٹ آئے ہلیلویا ایک طاقتور ایک سامرک نال پڑھایا بچن ہے ہر ایک اس وشواسی دلئی ہر ایک اس مسیب اکتی دلئی جیدہ کوئی نہ کوئی دشمن اس ترتیتی ہوئے گا ساتھ میرا سب تو وڈا دشمن شیطان ہے سمجھا رہی میرا اور دھوڑا سب تو وڈا دشمن کون ہے ہاں جی تھوڑا چیلی سپونس دے ہو کوئی کلا بھر جا بھرائی ہو رہا ہے میرا میری آواز دکھتا فٹ لائے بھی ہو ہلیلویا سب تو وڈا دشمن کون ہے جی شیطان ہے اور وہ تو لہوا کوئی اور بھی نکے موڈے دشمن ہو سکتے ہیں انہوں نے دشمن نہ گرے کرو وہ کیڑے بھر کوڑے سمجھے کرو گی وڈا دشمن کون ہے شیطان جو ہمیشہ تو ہاں دے ورد کوئی نہ کوئی نمی جھکتی بناؤں دارندہ ہے ہلیلویا اور جسایہ نبی ایتھے ایک اپنے داس اسرائیل جانے کی جگوپ دیکھ رہا ہے اس گل وہ کہہ رہا ہے جو مجھے درمی ٹھہراتا ہے ہلیلویا جیڑا میں درمی ٹھہراؤں دا ہے کونیا ہو جنہیں سا درمی دی پد بھی جتی ہے وہ کوئی منوکھ نہیں ہے وہ کوئی آفیسر نہیں ہے وہ کوئی راجہ نہیں ہے وہ پربوہ دا پربو ہے تے راجہ دا راجہ ہے ہلیلویا وہ کہہ ترمی بنند لئی ترمی ٹھہراؤں دے لئی ترمی دا ہونا بہت ضروری ہے اور بائی بچ لکھا گیا ہے پرمیشور ترمی ہے تے وہ اپنے لوکان دی اگوائی کرتا ہے ہلیلویا جسایہ کہنے دا جیڑا میں ترمی ٹھہراؤں دا ہے وہ میرے کیا نیڑے ہے بولا ہلیلویا ہور میں نوے دسو کہ سنوٹر میں ٹھہراؤں والا جیوت پرمیشور وہ کہہ رہا کہ میں تیرے کیا نیڑے ہیں ہلیلویا ایسے مارے بائی بل بچ لکھا گیا ہے تین سو پینٹ وار ایک شبت آندا ہے نہ دار میں تیرے سنگ ہلیلویا سنگ نا مطلب تیرے میں کیا نیڑے ہیں تیرے نال ہاں تیرے نکٹ ہاں اور لکھا گیا سایا کہیں دا کہ جیڑا میں نو ترمی ٹھہراؤں دا ہے وہ میرے کی ہر سمیں نال ہے اور جی پربو تو اڈے نال ہے تو انہوں ڈرن دی کوئی جرورت نہیں ہے تو انہوں کبران دی کوئی جرورت نہیں ہے بائی بچ لکھا گیا ہے پربو یسو مسیح جیدو میرے اور آپ نال کھڑ جانتا ہے لکھا گیا تاس ہزار دوسمن بھی تو اڈے سامنے آ جانگے تو اڈے سامنے ٹھہر نہیں سکنگے تو اڈے نال کون کھڑا ہے راجان ہلیلویہ اور لکھا گیا ہے کہتا کہ وہ میرے نال ہے کہتا میرے نال مکندما کون کرے گا ہلیلویہ جنہوں نے پر مکندما چل دے پیا کیس چل دے پیا انہوں نے آج ایک ہلیلویہ ودیہ تیس سامر تھی ایک وائدہ پر مجھے رہایا کہ تو اڈے کیس تو اڈے مکندما جیدے ہیں پربو یسو مسیح آپ لڑن دلئی جا رہا ہے ہلیلویہ تو اڈے مکندما تو اڈے کیس یسو مسیح لڑ جا رہا اپنی لڑائی لڑنی بند کر دے وہ اپنا اوڈے مگر دو نہ بند کر دے وہ بائیو میں لکھا گیا ہے تو اڈی توڑ تو اڈی توڑ وہ مکند نہیں سکتی تو یہ توڑی جاؤگے اور تنہوں اوڈا اینڈ نہیں ملے گا لیکن جید اسی اپنی دور پربو یسو مسیح میں لے کے چلو گے بودہ انت ہوئے گا اور پربو تنہوں شانتی آند نال پرد ہوئے گا ہلیلویہ لکھا گیا ہے کہ میرے نال کون مکتمہ لڑ سکتا ہے بائیو میں کئی ازے اتحاسن جدو جدو دلائیہ ہوئی گا پرانی نیم دی وچ پرمیشور اپنے نبیہ دی نال کھڑا رہا ہے پرمیشور اپنے لوکہ دی نال کھڑا رہا ہے پرمیشور اپنے لوکہ دی اگوائی کرتا رہا ہے وہ پرمیشور ایک یا کیا ہے یوٹ تو آڈا نہیں ہے یوٹ میرا ہے لڑائی تو آڈی نہیں ہے لڑائی میری ہے تُسی صرف کھڑے رہو تو آڈا یہ ہو پرمیشور تو آڈے تُس منانو تو آڈے پیران دی چونکی بنا دوے گا ہلیلویہ کی کرے گا تو آڈے پیران چونکی کرے گا بنا دی کون دو بنا دے گا پرمیشور بنا دے گا اس لیے مکتمہ لڑ دے سمیں گبراندی جرورت نہیں ہے دراندی جرورت نہیں ہے یہ نہ کہو کہ اگری پارٹی بڑی تگری ہے وہ دیکھو پیسہ بڑا ہے پیسہ مک جائے گا لیکن گریس اور کرپا جو پرمیشور دی ساتھے اتے ہیں وہ قدے نہیں مک سکتے ہلیلویہ وہ قدے نہیں مک سکتے پیسہ مک سکتا ہے گولڈ مک جائے گا جاتے بڑا سکتا ہے وہ قیل بڑا سکتا ہے لیکن پرمیشور کھدے نہیں بڑتا ایمین ہلیلویہ پرمیشور کھدے یہ وشواس نہیں دیکھا دو بار کھڑو ملک کی پپوس تک ہاں پربو کرتا کیوں کی میں یہاں بڑتا نہیں بولو ہلیلویہ ایچی سلساب دے راجے بدل سکتے ہیں جج وکیل بدل سکتے ہیں آفیسر بدل سکتے ہیں جو تو لگا لگی اے بڑا بڑا کڑکیا مینو کھڑے جتنے دلے گا وہ بدل سکتے ہیں لیکن پرمیشور کھڑا میں کھڑے نہیں بدل دا ہلیلویہ وشواس نال اگر آپ پر چال دے ہیں اگر میں بلیم کر دایا کہ میرا پرمیشور کھڑے نہیں بدل دا تو میں تنوں آج آگ دا ہاں تنوں درندی کوئی جرورت نہیں ہے وہ پربو کردا ہے ہلیلویہ میں تنوں ترمی ٹھڑایا میں تنوں ترکیا نیڑے ہاں میں تنوں ترکیا درندی کوئی جرورت نہیں ہے لیکن پرمیشور بدل دا نہیں ہے اور جیڑے انہیں واق مو جو کر دیتے وہ واق کدے ٹل دے نہیں ہے بے شک جمین ٹل جائے آسمان ٹل جائے لیکن پربو کدے بدل دا نہیں ہے تو ہاں ٹھڑی جتنکی دیوچ اٹھنوالا ہر تفان اٹھنوالی ہر سمسیا آن والی حر پرابلم آن والا ہر برا سماں بل سکتا ہے لیکن پرنیش وو کہنسا میں بدلدا نہیں ہے وہ کہنسا میں تو آن اوتر میٹھر آرہا ہاں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آن اوتر میٹھر آرہا ہے اور نالی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہلویہ کہنسا میں تو آن نیڑے یا کہنسا میرا مقدمہ کون لڑ سکتا میرے تیلیم مقدمہ کرے گا ہم نے سامنے کھڑے ہو آگے پر بھی کہنے میرا کوئی بھی ورودی نہیں ہوگا ہلیلویا کتا بڑا پرمیشن ہے وہ کتا جو پائے دشمن آمنے سامنے کھڑے ہو جان لیکن تیرے ورودی تیرے سامنے کھڑ نہیں سکتے بائی بیٹ لکھیا کیا ہے جو سفا نوس نے پر اپنے پریتوں کی کام دے اندر جو سفا نوس پر بھی اس بسی بارے پرچار کارے سی وہ نے دسے لوکانوں کتا پرمیشن نے ابراہم لو بلس کیتا کتا اوسنوں وہ دے ماں باپ دے کرو باہر کٹیا وہ دے جندگی نو انے بدلیا تے کھوڑ دی کوم دا پٹا بڑایا کیوے پرمیشن نے مصر دی گھلامی بچو اسرائیلیگا دی وڑ دی کوم نو وہ تو باہر کٹیا تے اوڑنے نو جنگل دنے چھوڑنے ان پیدا کیتا ان پانی پیدا کیتا رات لئی کھمبا بڑیا آگدہ دن لئی بدل بڑ گیا اور الگ الگ تکے نال وہ اکسپلین کر رہا سی گا وہ تھے کھڑے لوکانے لگا گیا وہ دا پرچار سنیا وہ نے ان پچ بولیا کی پربو یسو مسیح اس سنسار دا جیوت پرمیشن ہے پربو یسو مسیح مردہ بچو جی اٹھیا ہے جدو ایک کل بولی لگا گیا پولس جو پہلے سلا سی گا وہ تھے کھڑا سی گا وہ آگ ببودہ ہو گیا اور چلے نگل نگا اے یسو مر چکیا ہے اے پرچار بند کرو جیتو نے ایک کل بولی نالی کندا انہوں پتھر مار مار کے مار دبو دیکھا ستیفہ نوس پتھرانہ ماریا گیا وہ ہی ساؤل جنہ پتھر مروار رہا سی گا وہ ہی لوگ جنہیں پتھر مار رہا سی گئے لیکن ستا ستیفہ نوس نے ایک بھی ورڈز موں جو بار نے کٹیا لیکن وچن لکھا گیا ہے جیتو ستیفہ نوس مر رہا سی گا خون بہ رہا سی گا وہ نے اپنیاں اکھاں اکاش دیوال چکیا اور چکن تو بات کیا اے پردو میں اپنی آتما تینو کردہا سمرپن کردہا لیکن پردو یہ سمسی اپنے سنگہ سنتوں کھڑا ہو کے انہوں سفکار کرم دلی کھڑا ہو گیا تو آٹے جندگی میں چکوٹھنڈ والے ہر پرابلم آنوالی ہر سمسیا آنوالی ہر پرابلم درچ اگر تسی بیمار ہو اگر تسیل چار ہو وہڈی لڑائی ہے وہ اچھا گڑا ہے وہڈا کو مقدمہ ہے درنہ نہیں کبھر لڑا نہیں آپ نہیں لڑنا وہڈی جنگ پر میشور لڑنا نہیں تیار بٹھایا اللہ اللہ وہڈی جنگ تیریے پرمو لڑنا سے تیار بٹھا ہے اپنے دشمن کو دردے جنگ نہیں ہے دشمنہ سامنا کرنے بھی نہیں ہے تو انہوں سامنا آگر کرنا ہے تیار بٹھا ہے پر میشور دی کو پرستتی دا پر میشور دی حضوری دا سامنا کرو وہ تو آگ پیچ دا ہے اور آگ پیچ کے وہ سدوم آمور آور کے وڈے دیشانو بھی ناش کرن دی تھاکت رکھ دا ہے پر بٹھا لگیا ہے پر میشور کر دا میں تیرے کی بلکل نیڑے میں تیری سہائیتہ کرن گا میں تیری مدد کرن گا میں تیرے اپنے اگے لے کے چلن گا میں تیرے چھڑن گا نہیں میں تیرے اٹھیا گا نہیں بلو حللویہ اور وہ عقدہ ہے کہنے کی اسی آمنے سامنے بھی آ جاوان گیتا کہنے میرا گروہ جی کون ہوئے گا سند پولوس جو پہلے سلاس جو پہلے ساؤلس جنہیں سریفانوس نمروائیا مروان تو بات جنہوں تو باپس اگے گیا لیکن یہاں اگے جا کے اللہ لویہ وہ اپنے ایک دیش گزر رہا سی گا لیکن یہاں وہ زگاں تو جاندے سمیں وچن لکھیا گیا ہے آس تبان تو آگ اتری تو وہ دیگا اکھاں تے پہی اور انہاں ہو گیا ایک آواز انہوں سننے ملی ہے ساؤل ہے ساؤل تمہیں نکیوں تنگ کہتا ہے پہلے ساؤل مسیحہ دا دشمن سی ساؤل ہو جے دا مسیحہ نوں مہتا سینا انہوں نے جیچ باندھ کرتا سینا انہوں نے پتھر مہتا سینا پرابو یسو مسیح سوائم کن�اؤ ہے ساؤل تو کیوں میں نو تنگ اگر تہاں نوں کوئی تنگ کرتا ہے وہ تہاں نو تنگ نی کرتا وہ پرابو یسو نو تنگ کرتا ہے ہلیلویہ بائبل دا بیان ہے وہ کین تنگ کرتا ہے پرابو یہ شروع تنگ کرتا ہے تو اڈے تو اڈے بارے بولن والے ہر شب جیڑے ہیں وہ تو اڈی ترکی بن گے وہ تو اڈی برکت بن گے وہ تو اڈی آشش بن گے وہ تو اڈی ڈیویلمنٹ بن گے وہ کہ تسی نراش نہیں ہوگے لیکن موڑ کے جب آپ نہ دیو اگر جب آپ داؤگے تو اڈی آنواری ترکی روک جائے گی ایمین پھر بکندہ گالی کے بدلے گالی مت نکالو کیا پڑھونے 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 پڑھون ہلیلویہ اور وچن لکھیا گیا ہے وہ ہی ساؤل دیرا پہلے پتھر مارکتا سی لیا میں آج ستیفہ نو سنو ماندھتا جی میں پتھر سنو جیت بند کرواتا جی آج میں اوڈا نو فڑیا آج میں اوڈا نو فڑیا جیت بند کیتا ایک سما آلدہ ہے اس ساؤل دے سامنے یہ شو مسیح پرگٹو کردہ اوہ ساؤل تو منہوں کیوں تنگ کردہ ایک بار بار سنی دو بار سنی گندہ پربو تو کون ہے جنہوں میں تنگ کردہ گندہ میں یہ شو ہاں جیتے تو ہونے ہونے تاسنو پتھرہ نال مارکے انلویا سٹ گیا یہاں میں اوڈا پرمیشور ہاں تو انہوں تنگ نہیں کیتا تو منہوں تنگ کیتا ہے تو انہوں تنگ کیتا ہے تو انہوں پرمیشور دوارے نال کھڑا ہے دشمنو دیکھے کبرانا درنا نہیں ہے اوکے تو آڈا سنگ جڑایا وہ اچھا ہونوالا یہ سمسیدے نام دے بچ سنگ سمجھ دے سنگ آدھر تو آڈی رسپیکٹ تریہا بٹی ہونوالی ہے پربو یہ سمسیدے نام دے بچ اور جنہ تسی دوکھ پاؤگے انہیں زیادہ برکت تو آڈے ہوتے اترے گے جنہ تسی پربو دے نام بچ بلیس ہوگے ایک بندہ سی گا مردوں پہنے کو کہنے لڑ پیا لڑتے سبیں انہیں بندے نے کہا جنہوں لڑنا پیا سی بندہ پر پلا مانسیا سی گا فقیر تھا بندہ سی انہوں نے کہا تو انہوں نے پتا میں کون ہے اب بندہ کہنے جی انہوں نے تب کے بار بار کے کمانڈا گا تو انہوں نے پتا میں کون ہے کوئی دن پہیں مرکے اسے رات وہ دی موت ہوگی مرندوں بعد انہوں نے دفنایا گیا دفنایاں تو بعد اے بندہ وہ دی کبرتے گیا انہیں مٹی پوٹی لاش بار کٹی اور بار رکھے انہوں پوچھ ریا بھئی داس تو کون ہے میں انہوں نے داس بھئی تو کون ہے وہ تو انہوں نے کہ بندہ کچھ رہے سیادہ جو اوشو نے کرتا کوئی راجہ سی اور نے کیا ہوئے تو نہوں نے پتا تو کی کر رہے ہوں کتا جی میں مرتنہ گلہ کر رہے ہوں کتے گا theatre کیوں تھو مرتنہ پوٹیاں کتے گا ایسے گللان کرنے گا وہ نے واج ماری کندا پھر شار دے دا ہو دے پیٹو وہ نے اندھی نا سنکے کندا دا ستو کون ہے پھر پوچھے دا ستو کون ہے تیسری وار راجہ کندا تنو پتا میں کون ہے وہ بندہ کندا راجہ جی میں اہی کال تو میں اینو پوچھ ریاں پی اینو کال مرنگ تو پہلے کندا سی تنو پتا میں کون ہے کندا آج میں نو اہی پوچھ ریاں پی دا ستو کون ہے اور اے بول دا ہی نہیں بیا جیڑے بندے کمانڈیوں دے نا جدو مٹی جی میل جاندے یا پیدا کی میری اوقات کی ہے اپنے آپ وچھ کمانڈ نہیں کرنا اپنے آپ وچھ کوئی مانس مان نہیں کرنا کہ میں کچھ کر سکتا جا میں کچھ ہاں ایسی کچھ نہیں ہے ساڑے اندر جو پڑبودہ سواس ہے اگر او نکل گیا ایسی مٹی وچھ ملدوہ سی کھاک ہو جاؤں گے ساڑی کوئی جندگی دی آس نہیں ہوگی جنا تیر ترتی تیرانہ ہے ایک دوے نال میل ملاب کرتے ہوئے بدو تاکہ توڑا میل ملاب کی نہ گوڑا ہو جائے پیار گوڑا ہو جائے کہ دشمن بھی دوارے نال میل کرنے تیار ہو جائے یہ سمسید نام دے بچ حالیلویہ ساپ ساپ لکھیا ہویا ہے ساپ ساپ لکھیا کرتا میرا وروتی کون اور کرتا وہ میرے نینے نہیں آئے گا اور کرتا سنو پربو یہ ہوبا میری سہائیتہ کرتا ہے ایمین تو اڈی مرد کون کرتا ہے ہاں جی پربو یہ سورو اڈی مرد کرتا ہے پترس اور یہ ہونا دے اندر تیسرے پیار مندر جا رہے سی پراتھنا کرنے لیں جو دو پراتھنا کرنے لیں اندر وڑے وڑے تو پہلے گیٹ سے اس گیٹ دے ایک پکھاری لنگڑا بٹھایا سی گا جیدے اگے کپڑا پیا سی گا ہر کوئی جان والا وہ دے گیر پہیا جوانی تیلی جا دور پہیا سوٹ کے اندر جا رہے سی گا جو دو پترس اور یہ ہونا بھی تو نہیں گجھ رہے لگا گیا اے پربو داست تو تو نہیں آئے دے گا جو دو اتھے پہنچے انہیں ایک آس رکھی اپنی اکھا چکیاں انہوں والا دیکھیا کہ میں انہوں انہوں کو کچھ ملے گا دیکھیں جو دو انہوں نے منگا دے کوشش کی تھی انہوں کو پترس کہیں تھا بھئی ساڑے کو لوں رپیہ چاندی سونا ساڑے کو لوں نہیں ہے نہ تو سونا ہے نہ تو چاندی ہے نہ کوئی رپیہ ہے جو آپاں تنہوں دے کے تیری مدد کر سکیے انسان تنہوں پیسہ دے کے ہیلپ کر سکتا ہے لیکن پربو سانوں سچی ساہیتہ دیں دا ہے جو کدے کوئی کھو نہیں سکتا یہ شبسیر کے آگتے میں اوڈی کیتی ہوئی ساہیتہ کدے کوئی کھو نہیں سکتا ہے منوں کی دے گا مینا مارے گا لیکن خدا دے گا مینا نہیں ماردہ اوپل جاندہ کہ میں کنوں کی دتا ہے ہلیلویہ چاندے کے سنوں انہوں نے کیا سونا چاندی میرے کو ہے نہیں جو میں تنوں دے سکا پرانتو پربو جی نے داس کو تھی لکھتا ہے لکا لکھتا ہے جو تو پترس نے گل بولی وہ بندہ پرشان ہو گیا نراش ہو گیا پیدھے کو کپڑے چٹے پائے ہوئے ہیں وہ دسرہ ہاتھ بیک پڑے ہویا ہے وہ لگتا کہ چنگے کھان دان دے لوگ کہ گیا لیکن دین واس سے کچھ بھی نہیں ہے پاولوس کہن دا پلوں کی آسی اسی پلیوں سکھنے ہیں پر بہتے ہیں تنی بنائی جانے ہیں ہلیلویہ پلیوں اسی کی ہیں سکھنے کچھ پر لے رہی ہیں لیکن بہتے ہیں کیسے کر دیا تنی بنانے ہیں بہتے ہیں دیا برکتاں کھول جان دیا بہتے ہیں لوگ آشش پا جان دے بہتے ہیں لوگ آن دیا جندگیاں بل جان دیا کیونکہ آسی خود کیا پلیوں کیا سکھنے پاولوس ایڈا بڑا ہلیلویہ ایک پرچار کو کہہ رہے ہیں کیسے پلیوں سکھنے ہیں لیکن ساڑھے پلے پاہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہتے لوگ ساڑھے دوارہ ریچ امیر بلسڈ ہو جان دیا ہلیلویہ ہلیلویہ خدا مند کتا ہے جو دا پتر سے نکال بولی اندھے چینے تھے مایوسی آگئی اور پتر سے نکال بھی بڑی بڑے گیتی کہتا سونا چانتی میرے کولو رپیہ کیا ہی نہیں اپنے آپنوں امیر بھی بنایا لیکن دینماس سے کچھ نہیں ہے گا لیکن جو پتر سے نکال اکھا چھ دیکھیا کہ ایدیاں اکھا دیویچ کچھ بلین دی آشا ہے پرانتو وہ نے کیا جو کچھ میرے کول ہے میں تھنوں جن دہا یسو ناسویدے نام بچ اٹھ اور چنفر جو تم ایک گل بولی اٹھ چل دیکھئے وہ بندہ اٹھا نہیں کوشش کر لگا لیکن اٹھ نہیں پایا پترز میں آتے فڑیا وہ اٹھ لیا شالہ ماردہ ہویا مندر دے اندر چلا گیا کی اے سونے تو واتسی کی اے چانتی تو کٹسی اے سونے تو چانتی تو کتے واتسی وہ پکھاری سی گا لیکن ہون داؤ سکتا ہے چل سکتا ہے کم کر سکتا ہے کم آ سکتا ہے تے بہتیاں دی مدد کر سکتا ہے سنو پرمیشور نے مدد کرن والے بنایا ہے مددگار بنایا ہے جے میرے اور آپ دے جیوان دیمیچ اگر کوئی نراشہ ہے اگر کوئی پرابلم ہے ایتھے وچھر نو پڑھ کے دیکھ لگو خدا بند کرن دا سنو پربو یہاوہ میری سہائتہ کرے گا ہالللویہ کروان دی جرورتی کی پہی ہے ہاللویہ سور ہندی دا ورڈ ہے اوہ دا انگلیس ورڈ گولڈ ہے اور پنجابی ورڈ اوہ دا سونا ہے سنو پاک سرکار سوڑاڑ گندہ ہے کیا جی یہ تو سونے نو بھی زیادہ ودیاں نوکے ہیں اور تسی کہیں میرا بل باف ہو جی سنو آٹا دال مل جائے ساڑے بچے نو وجیفے مل جائے میں کہنا مسیحہ دے وچ تسی انجینئر دیکھے ہونگے ٹیچر دیکھے ہونگے ڈاکٹر دیکھے ہونگے پائلٹ دیکھے ہونگے منتری دیکھے ہونگے راجے دیکھے ہونگے بڑے 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 بجنس مین دیکھے ہونگے لیکن کدھے کوئی پکھاری یسو مسید نامی جلی کے لئے لکھے آئے گا جنہیں پکھاری یسو مسید پوندے بار بندے سکے لکھے گیا اوٹھو پرابو نے انہوں اٹھا دیتا انہوں کیا چل اٹھ دوسرے دیں مدد کرنی شروع کرتے ہیں سلو خدا نے بیگر نہیں بنایا پکھاری منگن والے نہیں بنایا دین والے بنایا ہے ہاللویہ ایمین ہاللویہ اور کہتا ہے کہ سنو پرابو یہ ہوا میری سہائیتہ کرتا ہے اوہ سارفت نگر دیویتوہ اور تبارے پڑھ لو راجہ دے پستک وچ پہتے راجہ وچ لیکن جدو اکال پہ گیا ایلیہ دے آکھن تو پینا نا دیش دیش تریل پہی نا بارش پہی سوکا پہ گیا اور ناج اگنا بند ہو گیا لیکن پرمیشور ایلیہ واسطے ادھوں بھی روٹی تے میٹ دا انزام کردہ سکھا انکہی روکان دے جی چٹ میں تے میٹ دا پرچاروں دا خوندہ ہے بھئی بائبل دکھا گیا پرمیشور نے اپنے نبی نو دال نے کھوای سبڑی نے کھوای اچار نے کھوایا چٹنی نے کھوای اور نو تھننے ٹیم روٹی تے میٹ لیا کے کھاں اور دے کھول آندھا سی بولہ سمجھا رہے گا رہی ایلہ کی مطلب ہے تو انہوں پرمیشور اتم پتار تھا دے نال پرپور کرنا چاہتا ہے ایلہ کھو مینو تار نہیں ملتی مینو آٹا نہیں ملتا نہیں ملتا رہے اندو تُسی کھدے پکھے نے سب ہوگی جے تو انہوں پکھے لگ دی ہے نا سمجھوں کے جگہ دے کہ میرا کچھ پانتا نہیں پیا جاؤ جا کے وچن پڑو چوتی جبور کڑو پڑو دیتے پربو نے کیا شیر دے بچہ نو پوکھ لگ دی تے کاتا پندہ ہے لیکن میرے منن نوالیانوں کسے چنگی وستو دی تھوڑ نہیں ہوگی کسے چنگی وستو تھوڑ نہیں ہوگی کیوں کہ تواڑا پرمیشور تواڑے اللہ علیہ جوہر سے بول سکتے ہیں تھوڑے رس سے کھول دا وہ تھوڑی ساہیتہ کر دا ہے لیکن سما آندہ ہے ایلیا نے روٹی آنا بند اور ناریدہ پانی سکیا میٹ آنا بند ہو گیا ہون ایلیا اٹھیا پربو نے کہا لگا پربو میں نے موت دے دے وہ کیا پوکھ بردازت نہیں کہہ سکتا لیکن پورے دش اکال پیاسی گا لوگ دانے دانے ترسے سکے لیکن ایلیا دے واسدے کہا آندہ سکا روٹی lä confinement میٹ لا لینک آندہ سکا وہ کھان دا سکا پراتنہ کر دا سکا siis روٹی کھانے ہیں کھانے کک نہیں کھانے کھانے کہ هذا شاک وہ چید کھادی کر نہیں کھا دی حال حالی ہے روٹی کھانے ہیں ter پراتنہ نہیں کر دے کپڑا وادیا پانیا تانو باد نہیں کر دے وادیا کاسرنیا لیکن پراتنہ نہ لیں رکھ دے گڑڑی کو لے مسیح کیتنے سوندے پنجابی کیت لاغے سوندیا اور دیجے والے پیس لاغے لگا کے انہوں نے بدا بہت سارے مسیحان دے واجدے ہیں اللہلویہ تینکیو جیسوس مبائل فون ہے گیا رنگ ٹون کے مسیح نہیں ہوندی میس پویا دوندی رنگ ٹون لکیو دی ہے جیدہ کولر ٹون فیلم ہی گیت لکی ہوندی ہے پاسٹا فون کردہ اور کونو سننوا سا کچھ ہو ری ملتا ہے ہم اسی تانواد کرنوالے نہیں بن رہے ہیں یہ سو مسیح وچ آیا تھا پاہ دیجندگی بھوری طرح بدلنی چھائی دی ہے آپ ڈیوری سونی گا تک میں گوڑی سونی ہم میں کونڈوں نے پولا کیا گا بہت سینگیدہ علیکن بہت سینگیدہ بہت سینگیدہ بہت سینگیدہ بہت رکھیا تاکہ تو آپ جاندہ جندگی لیو پات سکا ڈیوٹ دارو پینے والا سو ڈیوٹ دارو نمیتہ سو مدنے میں پیندہ سو لیکن ڈیوٹ دارو پیندہ سو людatem دارو پینے کچھ اور بھی کر دیوانے بوox لیکن پرپود بدل سکتا ہے پرپود اگر پرپود زورت بطل یا را stumble م ہے آج جیز پر کھڑیا اکہ پر میشن ہے ایک گونہ نئی دو گونہ نئی تین گونہ نئی چاہر گونہ نئی بلکہ ہزار گناہ بلیس کر رکھا ہے ہاں لالویا اور جدو جدو بھی کوئی لوڑ جدلو پندی ہے آپا ڈمان کر دے ہیں پرابو انہوں نے ذرا پوری کر دا ہے لیکن انہوں نے پتہ ہے بیجنا تے وڑنا بیجنا تے وڑنا سٹنا تے اکٹھا کرنا سٹنا تے اکٹھا کرنا جے بیجیاں نہیں سٹیاں نہیں نہ وڑ سکتیاں نہ اکٹھا کر سکتیاں تُسی دین والے بھی اُدھو بندے ہو جدو پوری طرح پربو یسو تو ہاتے جندگی وچھ آ جاندے ہیں امین یہ نہیں کہ پیسہ کنندہ ہاتے کو دیننے کوشش ہوندہ لیکن پربو تے لے میں چنین رہیں گیا سی دین سکتے ہیں جدو پربو تے لے آگیا تو ہاتے جیب چھو ہووے جائے نہ ہووے تو سی کھڑے ہوگے نہیں میں نے دینا ہے پربو تے لئی میں نے دینا ہے پربو تے لئی لیکن میں دھما تھے لما ہاتھ الویا میں دھما تھے لما لکھا گیا ہے کہ یہاں وہاں میری سہائیتہ کھرے گا یوتے میدان دے بچ کوٹ کچھائیتہ دے بچ پولس اور ٹھانے دے بچ پنچائیتہ دے بچ جیلہ میں چھے مسیل ہو گئے لیکن لوگوں نے کھڑے گیا پربو یسو مسیل کٹھائی چھ گیا پربو جیل چھ گیا پربو کٹھائی چھ گیا پترس جیل چھ گیا پولس جیل چھ گیا سلاس جیل چھ گیا اور اپنے صدرک میشک اپنے کو آگدی باندی پٹھائی چھ گیا لیکن دانگل جیل چھ گیا اچھے یوسف جیل چھ گیا بہت لوگوں نے کہا نہیں ہے جو بھائی جیلہ دیکھئی ہیں کہ چیاریاں دیکھئی ہیں راجے سامنے کھڑے ہوئے لیکن وہ اوٹھے بھی کھڑے ہوئے لگے میں اپنے یہاں پرمیشو دی مدد پاندہ ہاں اور میں پڑے سامنے اوڈے تو علاوہ کسی ہو اور دی اوپاسنا نہیں کرنا ایسا پرمیشو تو انہوں ملیا ہے اور ایسے انہوں لوگ ملیا ہے جیلہ دی اگزیمپل نہیں بلکہ ہسری بھائی 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 دیکھتی ہے کہ اوہ آپ کندے نے کہ راجہ آپ تیری مورتی اگے مدھا نہیں دیکھنا کہ اپنے پیتا پرمیشو تو علاوہ کسی اگے سیر نہیں چکانا اے میرا صدر ہے امانت یہ سودی دردار تے چکایا نہیں چاہتا حلالویہ کیوں ڈردے ہو دشمنوں آن دو تو ہاتی جندگی اگر بدل جائے گی بھائی دائنی اور ہزار میں تیرے نکھ ہزار اور تیری دائنی اور دس ہزار اور تیری دائنی اور دس ہزار گرے گے سن لو تیرے پاس نہ آئیں گے حلالویہ تو اٹھا پرمو کہہ رہے ہیں کہیں دا میں تیرے ہزار تیری دائنی اور دس ہزار تو سیکھ کر لیں تو آڑے ستے بنے کون کھڑے گا داس ہزار پرمو کہن دا داس ہزار تنو دیکھ کے جمین اُتھے تھک جانگے پرمتو تیرے کول نہیں آنگے کیونکہ ساڑے درمیان ساڑے وچھکار کون کھڑا ہے بلوڑا کون کھڑا ہے پرموڑا ساڑے وچھکار کیونکہ تیرا یہاوہ پرمیشور تیری ساہیتہ کردہ ہے میری ساہیتہ کتھوں آئے گی میں کننوں پکاراں گا دعوت کندا کہ میں پرمتان دی اور دیکھ دا ہاں میں پہاڑا دی اور اپنے اکھا چھک دا ہاں میری ساہیتہ کتھوں آئے گی کہیں دا میں نوں پتا ہے میری ساہیتہ پہاڑا تو نہیں میدانہ تو نہیں پتھرہ تو نہیں میری ساہیتہ یہاوہ پرمیشور تو آئے گی تو اڈی سہائیتہ کرنوالا جوندہ پرمیشور ہر سمیں تو اڈی اگوائی کردہ ہے وشواسی لوگ کو مسیح وچ آن تو بات ڈرنا نہیں کبھرانا نہیں وشواس وچ بڑی رانا پراتنہ وچ بڑی رانا وچنوں ہر روج پڑھ والے بڑھوں ہر روج تو اڈیوان دیوچ ایک نماز چمت کار ہوئے گا یہ سمسید نام دیوچ